بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم پڑھیں گے جیوگرافیکل زونز کے بارے میں دہ فائیو جیوگرافیکل زونز گلوب کو یعنی کہ زمین کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پانچ جیوگرافیکل زونز کے اندر اندر بست آف کلائمیٹ کلائمیٹ کے وجہ سے کہاں پر ہاتھ ٹیمپریچر ہے کہاں پر مادریٹ ہے کہاں پر کولڈ ہے اور یاد کیجئے گا یہ زونز ہم بنائیں گے with a help of latitudes ٹھیک ہے گلوب یہ ہو گیا ہمارے پاس گلوب میں تھوڑا کروں اس کو اور کلیر تاکہ آپ کو سمجھ میں ایزیلی آجائے یہ لائن جو ہیں آپ کو ایزیلی دکھائی دے اب یہ ہو گیا ہمارے پاس گلوب اب یہاں پر ہم بنائیں گے پانچ فائیو ایمپارٹنٹ لائنز آف لیٹیٹیوڈ یہاں پر ہے ایکویٹر جو کہ زیرو ڈگری کہلاتا ہے زیرو ڈگری آف لیٹیٹیوڈ از کالڈ ایکویٹر اس کے اوپر ہم نے نام کونسا رکھا اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹر جو کہ زیرو ڈگری ہے لیٹیٹیوڈ کا نارت میں ہمارے پاس اور بھی کچھ لائنز ہیں یہ ہو گیا 23.5 ڈگری نارت میں اس کو ہم نے کہا ٹرابک آف کینسر ٹرابک آف کینسر اور وہی ڈگری ساؤت میں یعنی کہ 23.5 23.5 ڈگری یہ ساؤت میں آ گیا تو اس کو ہم نے نام دیا ٹرابک آف کیپری کارن ٹھیک ہے پھر یہاں ہمارے پاس ایک اور لائن آ گیا 66.5 پر 66.5 ڈگری نارت اور اس کو ہم نے کہا آرکٹک سرکل آرکٹک سرکل اور وہی ڈگری اگر ساؤت کی بات کی جائے تو یہاں پر 66.5 ڈگری ساؤت میں اس کو ہم نے کہا انٹرکٹک سرکل کیونکہ یہاں ہمارے پاس انٹرکٹک اوشن ہے کانٹیننٹ ہے اور یہاں پر آرکٹک اوشن ہے اس لئے اور بلکل یہ 90 ڈگری ہے نارت میں اس کو ہم نے کہا یہاں پر نارت پول ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے ڈگری بلکل ساؤت میں 90 تو اس کو ہم نے یہاں پر نام دی دیا ساؤت پول کا سمجھ گئے ابھی یہ نام پانچ لائن یاد کیجئے گا 0 ڈگری آف لیٹیٹوڈ اسکارڈ ایکویٹر اور ایکویٹر کو ہم گریٹ سرکل بھی کہتے ہیں گریٹ سرکل ایکویٹر 0 پر ہے 23.5 ڈگری نارت میں ٹرپک آف کینسر 23.5 ڈگری ساؤت میں ٹرپک آف کیپری کار 66.5 ڈگری نارت میں آرکٹک سرکل یہاں پر آرکٹک اوشن بھی ہے اور وہی ڈگری 66.5 ڈگری ساؤت میں یہ ہو گیا انٹارکٹک سرکل کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس انٹارکٹک اوشن بھی کانٹیننٹے اس لئے 90 ڈگری نارت میں نارت پول 90 ڈگری ساؤت میں ساؤت پول اب یہ تمام تر جو لائنز ہیں پانچ یہ امپورٹنٹ لائنز ہیں لیٹیٹیوڈ کے یہاں پر ایک بھی لائن نہیں ہے لانگیٹیوڈ جو لانگیٹیوڈز ہیں وہ ہوتے ہیں ورٹیکل نارت تو ساؤت اور یہ ہیں لیٹیٹیوڈ کے لائن جو کہ ایسٹ و ویسٹ زون بنا لیے ہیں پانچ کچھ اس طرح کے ہیں ایکویٹر سے یعنی کہ 0 ڈگری آف لائٹیٹیوڈ یہاں سے نارت 23.5 اور ساؤت یعنی کہ ایکویٹر نارت میں ٹراپک آف کینسر تک ساؤت میں ٹراپک آف کے پیکان تک یہاں پر کافی جو ہیں ٹیمپریچر زیادہ ہے یعنی کہ یہ الائکہ یہ جو الائکہ ہے یہ پورا زون اس زون کو ہم نے نام کون سے دے رکھے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹراپکس یا ٹراپیکل زون ٹراپیکل زون اس کو ٹراپکس بھی کہتے ہیں ٹراپکس یا ٹراپیکل زون یا اس کو ہم کہتے ہیں ٹوریٹ زون ٹوریٹ زون بات ایک ہی ہے ان دونوں کو میں نے کہا یہ جو ہے ایک کوئیٹ سے ٹوئنٹی ٹری پائنٹ فائی ڈگری نارت میں اور ساؤت میں یعنی کہ ٹراپک آف کینسر سے لے کر ٹراپک آف کیپ پرکان تک ان کے دو نام ہیں ٹراپیکل زون یا ٹوریٹ زون ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کیا ٹراپیکل زون اور اس کو میں نے کیا ٹوریٹ زون نہیں نہیں اس دونوں کو ہم کہتے ہیں ان دونوں کو یہ تمام تک یہاں سے لے کر یہاں تک ٹراپیکل زون یا ٹوریٹ زون ٹوریٹ لفظ کا مطلب کیا ہے یعنی کہ زون آف ویری ہاٹ اینڈ ڈرائی ریجن ٹوریٹ لفظ اس کا مطلب کیا ہے ویری ہاٹ اینڈ ڈرائی ریجن یعنی کہ اس خطے کے اندر اس علاقے کے اندر جس کو ہم نے کہا ٹوریٹ زون یا ٹراپیکل زون یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ملے گی ٹیمپریچر دنیا میں سب سے زیادہ جو کلائمیٹ جو ٹیمپریچ کافی زیادہ رہے وہ یہ زون ہے یہاں پر ایک ویٹر سے ٹوئنٹ ٹری پائنٹ فائی ڈگری نارت میں اور ساؤت میں یعنی کہ ٹراپیک آف کینسر ٹراپیک آف کیپری کان تک یہاں پر آپ کو ملے گا کافی زیادہ ٹیمپریچر ایٹ آرس کارڈ ہارٹ زون ٹھیک سے لے کر سکسٹی سکس پائنٹ فائی ڈگری نارت اور وہی اینگل وہی ڈگری ٹوئنٹ ٹری پائنٹ فائی ڈگری نارت سے لے کر سکسٹی سکس پائنٹ فائی ڈگری ساؤ تک یعنی کہ ٹراپیک آف کینسر سے لے آرکٹک سرکل یا ٹراپک آف کیپری کار سے لے کر انٹارکٹ سرکل تک یہاں پر جو ہم نے ان کے نام دی رکھے ہیں میں اس کو تھوڑا سا یوں کر رہا ہوں یہ دو ہمارے پاس ہم نے سیپریٹ زون کیے ہیں لیکن ٹیمپریچر یہاں پر سیم رہے گا یاد کی جی گا یہاں ٹیمپریچر سیم رہے گا بس ڈیفرنس اس بات کی ہے کہ ایک نارت میں ہے دوسرا ساؤت میں ہے یہ ہو گیا نارت میں اور یہ زون ہو گیا بالکل ساؤت کے اندر ان کے نام جانئے گا اس کو ہم نے یہاں پر نام کیا دیا اس کو ہم کہتے ہیں نارت ٹیمپریٹ زون نارت ٹیمپریٹ زون اس کو ہم نے کہا ساؤت ٹیمپریٹ زون نارت ٹیمپریٹ زون یہ ہو گیا ساؤت ٹیمپریٹ زون اور اس کو ہم اور بھی کرتے ہیں سب ٹرابی زون سب ٹرابی زون اور اس کو ہم نے یوں بھی کر دیا سب ٹرابی زون سب ٹرابی زون اس کو ہم کہتے ہیں ٹرابی زون ٹرابی زون یا ٹرابی ایکویٹر سے ٹرابی آف کینسر ٹرابی آف کیپری دیگری نارت اس کو ہم نے کہا نارت ٹرابی زون یا سب ٹرابی زون پھر وہی بات ٹوائنٹی ٹرابی پائی ساؤت سے لے کر سستی سکس پائی ڈگری ساؤت تک یعنی کہ ٹرابی آف کیپری کارن سے لے کر ان ٹرابی سرکل تک اس کو من نے کہا ساؤت تیمپری زون یا سب ٹرابی زون ساؤت تیمپری یہاں پر بلکل سیم ہے بس ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک نارت میں ایک ساؤت میں زون آ گیا اب یہ جو لفظ لکھا میں نے ٹیمپری ٹیمپری اس کا بطلب ہے موڈری ٹیمپری 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 گرمی بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ یہاں پہ ٹھنڈ بھی یعنی کہ موڈری یہاں پہ رہتا ہے ٹیمپری تو اس کو ہم نے کہ دیا ہے نارت ٹیمپری زون اس کو مجھے کہ ساؤت ٹیمپری زون ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں یہ جگہ یہ جو علاقہ ہے 66.5 ڈگری نارت سے لے 90 ڈگری نارت یعنی کہ آگتک سرکل سے لے نارت پول تک یا فر 66.5 ڈگری جو ہے ساؤت سے لے کر 90 ڈگری ساؤت یعنی کہ انٹاکتک سرکل سے لے ساؤت پول تک یہ ایریاز یہ جو پورا زون ہے اس کو ہم نے رہا فرج زون یا پولر زون فرج زون کہتے ہیں اس کو ہم اور اس کو بھی میں یہاں کروں گا فرج زون فرج زون ٹھیک ہے آگتک سرکل سے لے 90 نارت پول تک انٹاکتک سرکل سے لے 90 ساؤت پول تک تک فرج تک فروزن فروزن الائکہ جہاں پر تھند کافی زیادہ ہو اور آپ نے سنا ہو گا آپ نے پڑا ہو گا جو دنہ میں بڑے بڑے گلیش بنتے ہیں آئیس برگ گلیش ہوں وہ ملیں گے آپ کو اس زون کے اندر یعنی کہ آرکتک سرکل 66.5 دیگری نارت تو نائنٹی دیگری نارت نارت پول تک یا جو انٹارکٹک سرکل یعنی 66.5 ڈگری ساؤ سے لے کر نائنٹی ساؤ ان دونوں زون کے اندر اور یہاں پر مائنس میں ہے ٹیمپریچر یہاں پر تھنڈ کافی زیادہ ہے تو وہاں ملیں گے آپ کو جو ہیں گلیشرز یعنی آئیس بگز اب یہ مارے پاس ہو گئے پانچ زون ٹراپیکل زون آرسل کار ٹوریڈ زون نارت ٹیمپریٹ زون یا نارت سب ٹراپیکل زون ساؤ ٹیمپریٹ زون یا ساؤ سب ٹراپیکل زون یہاں پر کچھ موڈریٹ ٹیمپریچر فریجڈ زون نارت میں فریجڈ زون ساؤ میں جہاں پر کوڈ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کتاب ان کو تین زون کہتے ہیں ایک یہ ہو گیا ٹراپیکل زون یا ٹوریڈ زون یہاں پر اور ان دونوں کو کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون بس ڈیفرنس یہ ہے یہ گا اگر یہاں پر نارت ٹیمپریٹ زون میں اگر یہاں پر ونٹر ہے تو ساؤت میں ہوگا سمر اگر ساؤت ٹیمپریٹ زون میں جو ہیں سمر ہے تو یہاں نارت میں ہوگا ونٹر صرف یہاں یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے فریجڈ زون بلکل وہاں پر زیادہ ہے بس ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ نارت میں یہ ساؤت میں تو کچھ کتاب ان کو کبھی کبھی تین بھی لکھ دیتے ہیں یا ایکچولی ہیں یہاں پر ہمارے پاس پانچ امپارنٹ زون تو ان کو لازمی آپ یاد کیجئے گا چاہے ون پیپر ایم سی کیوز ہو یا جگرافی ہو آپ کے لئے یہ بہت ہی امپارنٹ ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی سوال ہے کوئی مشکل تو لازمی آپ بتائیے گا تو اس کو بھی ہم زرہ کریں گے دیکھنے کے لئے وہ ایزی ہو جائے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ